نہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ کیونکہ میں نے وظائف کے بہت سے چینل دیکھے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ مکمل طریقہ آپ کو کبھی نہیں بتاتے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں پڑھ پڑھا کر وہ کہیں سے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور جو طریقہ ہے نا اصل وظائف کرنے کا وہ آپ کو نہیں سمجھا جاتا کہ وظائف کا ٹائم کونسا ہے وظائف کس ٹائم سے کیا جا سکتا ہے اور کونسا اب ٹائموں کا بھی حساب ہوتا ہے نا اب دیکھیں مغرب کے ٹائم چونسا ہے کہ بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں یہ اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گی آپ کو بتاؤں گی مغرب سے پہلے آپ لوگ گھروں میں چلے جایا کریں یا مغرب کے ٹائم باہر نہ نکلا کریں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے بلکل گھر سے باہر نہ نکلا کریں بچوں کو نکلنے نہ دیا گیا اثر و مغرب کے درمیان تو بلکل بھی نہ نکلنے دیا گیا اس کے بارے میں میں بس کمٹس آ tire ہیں اس کے بارے میں مرپر ویڈیو بناوں کی دینوں کے حساب کے بارے میں کہ کونسا دین آپ کے لئے 기 Fish App ہے اچھا ہے یا نہیں ہے اور وقت کے بارے میں بتاؤں گی کونسا وقت آپ کے لئے بہتے ہیں کونسے وقت میں آپ عمل کرے مہر بخر amo میں میں پوری تفصیل سے ویڈیو آپ کو سمجھاؤں گی آج کا وظیفہ آپ کی فرمائش پر ہے ایک میری بہن ہے ان کی فرمائش پر بہت زیادہ مجھے دکھ بھی بہت زیادہ ہے ان کا اور انہی کی وجہ سے یہ پوسٹ کیا گیا ہے محبت شوہر کی ہو یا کسی اپنی کی صرف گیارہ مرتبہ پڑھیں گے جو میں آپ کو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جس سے چاہیں گے اس سے الحمدللہ آپ کی شادی بھی ہوگی اور اگر شوہر کا مسئلہ ہے تو الحمدللہ وہ بھی حل ہو جائے گا اگر شوہر ماتا ہے غصہ کرتا ہے ناراضگی کا اختیار کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا وظیفہ کرنے سے پہلے اول آخر دوشی پڑھنا ہے وظیفہ کو آپ نے نئے دنوں میں کرنا ہے یعنی اسلام کی دنوں میں کرنا ہے وظیفہ کو آپ نے فجر یا عشاء کے ٹائم یا پھر تحجد کی نماز کے بعد کرنا ہے ٹھیک ہے اور وظیفہ جو انسا ہے اتوار کو کرنا ہے لازمان اگر دن اگر آپ کو پریشانی ہے اور یا آپ نے بہت جلدی کرنا ہے اتوار کو کر سکتے ہیں پیر کو کر سکتے ہیں اور بھد کو کر سکتے ہیں تو ان دنوں میں آپ وظیفہ کر سکتے ہیں جمعے والے دن بھی کر سکتے ہیں وہ بھی موتور ہے اور کوشش کریں کہ منگل اور ہفتے والے دن بس آپ نے وظیفہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور چاند کے نئے دنوں میں وظیفہ کرنا ہے آپ نے کیونکہ یہی تو ساری بات ہے کہ آپ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا کیونکہ آپ دینوں کا حساب نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے وظیفے آپ نے شروع کی ہوتے ہیں پہلے ایک وظیفہ کریں ایک وظیفے کو کرتے ہیں کم از کم ایک وظیفے کو چالیس زنے تک اس کو عظمائے کریں ایک وظیفہ کرتے ہیں دوسرا پکڑ لیتے ہیں دوسرا اگر اس طرح آپ کو بھی پرابلم ہوتے ہیں بجائے کام صدرنے کے الٹے ہو جاتے ہیں وظیفہ طریقے سے کریں وظیفے کے طریقے ہر کوئی وظیفہ ایک وظیفہ کسی نے بتا دیا وہ کر لیا دوسرا وظیفہ کسی نے بتا دیا وہ آپ نے کر لیا اس طرح نہیں طریقے سے وظائف کریں جو طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے وظیفہ ہے بسم اللہ شریف کا بسم اللہ ہے وہ عقمان ورخی سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ یہ سات سو جو ہے ان کے لیے ہے جن کو پرابلم ہے اپنے شوہر سے جن کو پرابلم ہے اپنی بیوی سے جن کو پرابلم ہے اپنی کسی دوست احباب سے ہپو کریں گے سات سو چھاسی دفعہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کے دل میں میری محبت کو بلند کر دے سجدے میں جا کے دعا کرے اللہ کو منانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تین دن میں یہ آپ کو عمل پوری زندگی کے لیے بتا رہی ہوں تین دن عمل کریں گے انشاءاللہ دوبارہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سات سو چھاسی مرتبہ خواتین اپنے جو ہیں ہسپنڈ کے لیے کر سکتی ہیں بھائی لوگ اپنے وائف کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر شادی کا پیغام کا کوئی مسئلہ ہے اب سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے سات دن دروازے کے سامنے بیٹھ کے کرنا ہے جس سے آپ شریعت لحاظ ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہے توبہ ناظمی اللہ پیار کرنا بری بات ہے یا نہیں میں کہتی ہوں طریقے سے طریقہ استعمال کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے شریعت کا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت رکھیں آج کل وہ خود سے لوگ ہیں اپنی عزت کا تو خیال نہیں بات دیں ان کی عزت کا بھی خیال نہیں ہوتا دیکھیں اس کا خیال رکھیں سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے دروازے کی طرف جہاں پر آپ کا راستہ ہے یا جدر ان کا گھر ہے جس طرف سے آپ انٹر مطلب ہے کہ اگر دیکھیں جس سٹریٹ یا پھر جس گلی میں ان کا گھر ہے یا جس طرف وہ رہتے ہیں جدر سے آپ کو آنا چاہ رہے ہیں آپ کو سارا اس طرح نہیں سمجھا رہی تو اپنے گھر کے دروازے کی طرف مو کر کے آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے اور دعا کریں کہ اللہ پاک موت سے آپ کی جو ہے شادی ہو جائے کہ یا اللہ پاک میں آپ سے ہی اجازت مانگ رہا ہوں یا میں آپ سے ہی اجازت مانگ رہا ہوں آپ اتنی دعا کریں سات دن یہ دروازے کے سامنے بیٹھ کے عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ اتنا اثر ہے اس وظیفے میں کہ رشنہ آپ کے گھر آج لے گا انشاءاللہ نمبر دو اب اس وظیفے کا استعمال ایک اور طریقہ بھی ہے صرف کیارہ مرتبہ پڑھا جائے آپ کے سامنے مطلب کہ شادی کے لئے کوئی رشتے والے آئے ہوں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہوں کہ یہاں پر ہماری شادی ہو جائے خواتین ہیں یا مرد ازراد ہیں بہن ہیں یا بھائی ہیں آپ نے گیارہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے تو ان کے پر دم کرتے ہیں پھوک مارتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جب شادی کے لئے کوئی رشتہ دیکھنے آئے وہاں پر چھڑکاؤ کرتے ہیں بسم اللہ شریف کے بانی کا دیواروں پر زمین پر نہیں وہ آپ کو وہیں بری ہوگا انشاءاللہ یہ طریقے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے یہ طریقے ہیں ایک طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ شریف کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اس کی امی اور اس کا نام لے دیں اس کی والدہ اور اس کا نام لے دیں اس کی ماما اور اس کا نام لے دیں اور دعا کر کے سو جائیں کہ اللہ پاک سے میری شادی ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ تین سے چار دن بعد اگر بشرتے کہ وہ بات کرتا ہو اپنی گھر میں یا بات کرتی ہو اپنی گھر میں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک ہر کسی کے دل کو جانتے ہیں تو آپ کے گھر جنسائے الحمدلہ رشتہ آ جائے اس کے ساتھ اگر میری کوئی بات بوری لگی ہو یا میری بات کسی کی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمرس ورکس میں لازم انڈ رابطہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جو بھی طریقہ ہے وہ ضرور بتائیں گے میں وہ طریقے آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کے لئے مشکل نہیں ہے وہ خود آسان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کریں اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت دے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پھنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ